اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور پورا سنیے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا عاصر ایک لکڑی کا تھا اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس میں عبادت فرماتے تو ہر سال آپ کی محراب میں ایک درخت اگاہ کرتا تھا آپ اس سے پوچھتے کہ تیرہ نام کیا ہے اور کس چیز کے لئے تو کار آمد ہے درخت جواب دیتا میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں کام کے لئے پیدا کیا گیا ہوں چنانچہ اگر وہ درخت فلدار بونے کے لائق ہوتا تو اس کو اکھڑوا دیتے اور کہیں نصب کروا دیتے چنانچہ ایک آپ حسب معبول بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کو ایک درخت اپنے سامنے اگاہ ہوا دکھائی دیا آپ نے اس سے پوچھا تو کون سا درخت ہے اس نے جواب دیا میرا نام خروبہ ہے اور میں آپ کا ملک ویران کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں درخت کے اس جواب سے آپ سمجھ گئے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے چنانچہ آپ کے آپ اس کے لئے تیار ہو گئے اور اس درخت کا اسا لٹی بنوایا اور ایک سال کے خردنوش کا کھانے پینے کا سامان جمع کر لیا جنوں کو یہ خیال رہا کہ آپ رات کو کھانا کھاتے ہوں گے لیکن جو اللہ کا حکم تھا وہ ہو کر رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت اگاہ کرتے تھے جب آپ درخت سے سوال کرتے کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کس چیز کے کام میں آتا ہے وہ درخت جواب دیتا میرا نام فلا ہے اور میں فلا کام میں آتا ہوں چنانچہ اگر وہ درخت کسی بیماری یا دوا کی ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو لکھ لیتے اور اگر وہ کوئی پھلدار درخت ہوتا تو اس کو دوسری جگہ لگوا دیتے ایک دن آپ نے ایک درخت کو دیکھا اور اس سے دریافت کیا تیرا نام کیا ہے اور تو کس چیز کے لیے کار آمد ہے اس درخت نے جواب دیا میرا نام خروب ہے اور میں اس ملک کو ویران کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں درخت کے جواب سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ رب کریم سے میری ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اے اللہ میری موت کو جنات پر چھپا رکھنا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی بدستور چلتا رہے حق تعالیٰ نے رشاد فرمایا اے سلیمان اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا جنات کو علم نہ ہو تو خروب کی درخت کا ایک عصا بناو اور اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے اور جنات کو جو کام آپ نے سبرد کیا تھا وہ بھی بدستور چلتا رہا جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جنات کو آپ کی وفات کا علم اس وقت ہوا جب گھن نے اس عصا کو کھا لیا جس پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور وہ عصا ٹوٹ گیا اور آپ گر پڑے تب جنات پچھتا کر کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت تک اس زلدت کی عذاب کو برداشت کرتے بلکہ جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی اسی وقت یہ کام چھوڑ دیتے آپ کو کی واقعہ کا حصہ لگا ہمیں بتائیے کمنٹ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی